بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو سر یہ سیدھا سیدھا بدماشی ہے الیکشن کمیشن جائے بارڈ میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جائے بارڈ میں رولز اور ریگولیشن جائے بارڈ میں اور یہی کام کر دیا جی صبح پنجاب اسمبلی کا جلاس بلالی ہے صبح دس بجے کے قریب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ابھی آیا نہیں ہے جی ہاں سنی اتحاد کانسل کے حوالے سے جو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے جو ازاد داراکین اس کے اندر شامل ہو کے جو انہوں نے ایفی ڈیوٹ دی ہے ابھی تک ان چیزوں کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے جس پر مخصوص نشستیں خواتین کی صحیح یا اقلیت تو کسی تقریباً انتیس نشستیں بنتی ہیں ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے اور کل مریم بی بی صاحبہ نے ایک اجلاس بلایا اکثریہ ثابت کی اور ثابت کرنے کے بعد آج بلا لیا اور جس شخص نے جو پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے نامزد وزیرالہ کا کینیڈیٹ ہے میاں اسلام اقبال صاحب کل اس شخص نے رہداری زمانت لی پشاور سے آج اس کے گھر پر چھاپے شروع کر دیئے گئے ہیں یعنی کہل اکیلی مریم نواز صاحبہ جلاس کریں بھائی اور نہ کوئی اپوزیشن ہو نہ کوئی رییکشن ہو نہ کسی قسم کا کچھ ہو یہ صرف اس طرف گھنڈا گردی نہیں تو اور کیا ہے مجھے یہ بتائیں ہاں ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ رہداری زمانت کے باوجود یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کوئی رولز کوئی فالو کوئی چیز ہے ایسی بھائی ابھی تک کے اختیارات کے مطابق ابھی تک کے اختیارات ابھی تو ٹریبلورز اور الیکشن کمیشن اور باقی ہائی کورٹس اور پھر سپریم کورٹ میں فیصلے ہونے ہیں جو وہ سامنے آئے سیکنڈ لارجس پارٹی ہے پنجاب کے اندر اس سیکنڈ لارجس پارٹی کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے پبلک اکانٹس کمیٹی کا چیئرمن ان کا ہوگا قائمہ کمیٹی کے چیئرمن ان کے ہوں گے ان کو تو لگ پتا جانا ہے ابھی اور اسی کا خوف ہے کہ پہلے جلاس میں کفٹ دون رہا ہے ایسی نہیں مریم صاحبہ چیف سیکٹری سے مل رہی ایسی نہیں مریم صاحبہ بیروکیسی سے مل رہی ایسی نہیں وہ اپنے پلانس آگے کے بتاتے ہوئے نظر آ رہی کوئی دکنی بنتا تھا حالانکہ ابھی الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے اس کو صرف صرف گھنڈا گردی کے ساتھ اٹیاج کروں گا اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا کل سوا بھی ابھی پر نوٹیفیکشن تو آنے تو الیکشن کمیشن کا ابھی ان کا فیصلہ تو نہیں تو پتہ چلے کل کا اجلاس ہوا ہے بننی تو پوری مجھنی منٹی ہے مجھے بھی اندازہ ہے اور ان کو تو خیر اندازہ ہے ہی ہے مگر یہاں یہ ہو رہا جی بھائی جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے جس نے کل اگر وزیر اعلیٰ نہ بنے آپ پوزیشن لیڈر بنے گا جس نے قیدہ طور پر اجلاس کے در بتانا ہے کہ کیا چیز کیوں کیسے تھی اسی کے آنے سے پہلے ہی آپ نے اجلاس طلب کر لیا ہے یہ ہے نا مزداری سی بات تو یہ چیز ہے ابھی دیکھیں اس کی ٹیکنیکلیٹیز بھی ہے سکلائنس آپ کیا کرتے ہیں جو سپیکر ہے کیونکہ اجلاس کو طلب کرنے کے لئے گورنر کی ثواب دید اور گورنر آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف کا جی یہاں تو یہ چیز ہو گئی ادھر اڈیالہ جل سے خبر سننے وہی خبریں ہیں دو اور بڑی مزدار ہیں سب سے پہلے وہ رکھ دیتا ہوں ادیالہ جیل کی انتظامی ہے جن کی قیدی ہے بشرا بی بی صاحبہ بنی کالا سب جیل ہیں ادیالہ جیل کی انتظامی ادھر موجود ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا صاف انکار کر دیا بشرا بی بی صاحبہ کی جو وکیل ہے وہ آج سپریونٹ جیل سے ملے تھے اور انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو ادیالہ جیل منتقل نہیں کر سکتے دیکھو قیدی کہہ رہا ہے مجھے جیل بیجو وہ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں بیٹھ سکتے ہے نا مزیدار چیز ہاں یہی پوری سراریت بھی ہے وجہ کہتے ہیں یہ ادیالہ جیل والے کہ سیکیورٹی کی وجہ آتے ہیں اس وجہ سے بشرا بی بی کو نہیں رکھ سکتے دوسرا جیل میں گجائش رہی ہے اس لیے بشرا بی بی کو نہیں رکھ سکتے تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کے علاوہ اگر ہمیں اسلامت ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے تو پھر ہم آپ کو اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ سے بھی اس طرح کارڈر نہیں آنا ہے کیونکہ وہاں جن کے پاس جانا ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے تو آپ یہ دیکھ لیں لیکن میرا زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ پورسراریت کیا ہے ان کے ازائم کیا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو ڈیالہ جیل میں نہ رکھنے کے یہ میرے دماغ میں ہے یہ کچھ ہے ان کے ازائم کے حوالے سے ان کی وجوہات کے حوالے سے ان کے ٹارگٹ کے حوالے سے یہ تمام سوال جو ہے نا یہ جواب طلب بھی ہیں اور مشکوک بھی ہیں یہ پوزیشنل ادھر لاہور کی نو مئی کے حوالے سے عدالت تھی دی اس میں عمران خان صاحب کی بہنیں پیش ہوئیں علیمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ یہ دونوں پیش تھی دی مصر جمشیر چیمہ صاحبہ بھی تھی آپ کو پتا مصر جمشیر چیمہ صاحبہ آخری دنوں میں عمران خان صاحب کے بہت قریب تھی بلکہ ان کا منیجریل کام تائن فرنٹ مین تھی عمران خان صاحب کی اور اتنی کلوسی ایون قید کے دوران جب پہلی بار اسلام آدھائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے کے کہے جس کے بعد یہ نو مئی ہوا آٹھ مئی کی رات کی بات ہے تو جب یہ ہوئی تو عمران خان صاحب نے پہلی جو کال کی تھی نا تو ایسے فون پہ جو ٹیپ بھی ہوئی تھی اور بعد میں نکلی بھی کہ بھائی آمیر فاروق کے پاس نہیں جانا یہ ٹیلٹ ہے یہ ان کے کہنے پہ چلتا ہے جس سے آمیر فاروق صاحب سے مزار تو یعنی اس حد تک تھی اور یہ ان لوگوں میں شمگا رہے ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے پریس کونفرنس کی تھی خیر ان کے اوپر بھی ظلم ہوا جو بھی ہوا کاروبار شاروبار انہوں نے سب چیزیں بتائیں لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے تو آج انہوں نے نا اپنے شور کے ساتھ انہوں نے پریس کونفرنس بھی کی تھی تو آج مصر جمشی چیمہ دالت پہنچی مران خان صاحب کی دیگر بہنوں کے ساتھ تو وہاں انہوں نے مران خان کی بہنوں علیمہ اور عظمہ صاحبہ کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اپنے بیٹے سے بتالی بھی بتایا اور پوری فیملی سے بتالی بتایا کہ کیا ہوتا تو علیمہ خان صاحبہ نے چپ کرا دیا بلکہ خبر تو یہ کہ ڈانڈ دیا اچھا میں چپ کرا دینا اور کہا جب میرے بھائی کو آپ لوگوں کی ضرورتی اس وقت آپ لوگوں نے پریس کونفرنس کی اور خود سائٹ پر ہو گئے اور سب جیلے جاتے ہیں سب تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تو آپ مجھے مجبوری نہ سنائیں سیاست دان تو جیل کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں اور آپ مجھے اپنی پروبلمز بتا رہی ہیں آپ جیل جاتی ہیں کیوں نہیں رہی جیل میں تک یعنی وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں تو پہلال یہ باتیں علیمہ خان صاحبہ نہیں مران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا ہے میرا خیال نہیں ہے میں یقین ہے اور یہ صرف مسر جمشہ چیما کے لیے نہیں ان تمام افراد کے لیے کہ جنہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا یا پریس کونفرنس کی یا کسی بھی پریشر کے لیے کیونکہ پارٹی کر رہی ہے اب ریوائیو یہ آپ نے غور سے میری لائن سنی ہے پارٹی کری ہے دوبارہ سے ریوائے اب تک کے نتائج کے مطابق پاکستان کی سیکنڈ بڑی لرجسٹ پارٹی ہے ویسے تو سب سے بڑی لرجسٹ پارٹی ہے جس نے ووڈ لی ہے لیکن ابھی ٹربونلز کے فیصل ہیں نہیں ہوئے اور ابھی بہت سی چیزوں ہیں تو اس وقت چورانوے افراد یہ اور انتیس شیطیں وہ اگر مل جائیں تو آپ ایک سو تئیس نشستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے قومی سبلی کے اندر تو اب پودشل انڈر کس کا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اچھا قائمہ کمیٹی کا چیئرمن کون ہوگا نور علم خان سمجھائی نا قائمہ کمیٹی کا چیئرمن کون ہوگا پاکستان تحریک انصاف اچھا پبلی کا کونٹس کمیٹی کا چیئرمن کون ہوگا پاکستان تحریک انصاف تو ان کو بھی بڑا کچھ پتا چالنا ہے جو پارٹی ریوائیو کریے تو اس ٹیم یہ جو پرندے شرندے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سب کو میسیج ہے جی اندر سے بیٹھے عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے اور سب سے متعلق یہ ہے کہ بھائی نہیں پرندے واپس نہیں لینے ہم نے اور یہی خان صاحب کی ایزا لیڈر جو بات سب کو پسند ہے کہ جناب ایسے نہیں دوسرا ادھر دیکھیں حکومتی معاملات کیسے لینے ہیں نامزد وزیراعظم کے کینیڈیٹ ہیں جی اور قائدہ اس پر طلاب ہوں گے اسمبلی میں اگر شہباز شریف صاحب جو انہوں نے اس وقت عددی اکثریت تو نہیں کیا شہباز شریف وزیراعظم بن گیا تو الیکشن ہے اور اتحادیوں سے بات کیا کرنی ہے عمران خان صاحب کے حکم پر ان کو آج عمر عیوب صاحب کو بلایا عمر عیوب صاحب پہلے براہ راست بات نہیں ہوتی تھی اب عمران خان صاحب عمر عیوب صاحب سے براہ راست بات کرنا جا تھا تو عدالتی حکم ہی تھا عمر عیوب صاحب کے پاس ایک گھنٹہ وہ اندر بیٹھے رہے اور عصد کیسر کو تو خیر ملاقات ایک گھنٹہ اندر بیٹھے رہے اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کرائی اور باہر آکے وہ بڑے سیخبہ ہو رہا ہے تجاج کیا کہ میرے پاس یہ عدالتی آرڈر ہے اس آرڈر کے باوجود مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی تو ابھی زور جبر پہ تحال جاری ہے اور یہ تو اس کی اگزامپل سامنے آتی رہیں گی ادھر سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستیں جو دراصل پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس اہم ترین بلایا بھا ہے اور یہ مقصود نشستیں ان کو دینی دینی ہے اور سنجیدگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے جائزہ لیا جارہا ہے کہ یہ مقصود نشستیں دینی ہے یا نہیں دینی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ ایک زمانے میں باپ پارٹی کے لئے کچھ لوگ ازاد شامل ہوئے تھے اس تین دن کی قدغن کے بعد اور پھر ریکویسٹ کر کے ایک خاتون کی ان کو نشست دی گئی تھی الیکشن کمیشن نے اپنا سواب دیدی اختیار استعمال کیا تھا تو ٹائم لائن کے باوز ہوتا اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اپنا سواب دیدی اختیار کیا استعمال کرتا ہے امنے کرنا ہے تو بہرحال یہ آج کے فیصلے ضروری کیونکہ کل کا جو جلاس بھولا علیہ اللہ وہ بڑا ڈراما خیس جلاس ہے کہ جس میں جب پارٹی کا کورو بھی پورا نہیں ہے اور وہ آج نوٹیفیکشن آنا بھی بہت زیادہ سروری ہے تو بہرحال یہ چیزیں ابھی دیکھیں شام تک اور چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور یہ سب چیزیں ہیں ادھر سوشل میڈیا پر چیپ جسٹس کازی فائز عیسہ صاحب کہ حوالے سے ایک مذہبی کیس کو لے کر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے میں نے اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا اور ایمن مرانہ فائز عیسہ صاحب تک نے بول دیا تو اس پر کریک ڈاؤن ہوا ہے اور جاری بات ہے چیزوں کو کروس کیے بغیر اگر آپ اس طرح چلیں گے اور بخواس کریں گے تو اس طرح کسی سلطنت اور ریاست کا محول نہیں چل سکتا جی ہاں تو بہت چیزوں کا دھیان کرنا پڑتا تو کریک ڈاؤن چلا جی فیصل عباس سے پکڑے گئے ہیں لوگ اور پنڈی سے عبدالوا سے نام کا شخص پکڑا گیا اور ہیڈ لائنز تھی تو تاکہ ان چیزوں کو پکڑیں گے تو تھوڑی لگام بھی ملے گی ہر چیز پر بولنا ضروری ہے ہر چیز پر بات کرنا ضروری ہے پوچھ لو فیصلے میں کیا لکھا ہے کیا نہیں ہے چیزیں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلتے ہیں یہ فوراں شروع نہیں ہو جاتے ہیں یہ اکل کی نہیں مجھے ایسا رکھتا ہے آپ کو کہا رکھتا ہے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا داؤڈ اس کے کہ آپ کی کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے چیزیں نہیں چیزیں تصدیق کے بغیر بری بات ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لوگ اللہم صلی اللہ محمد و علم محمد